السلام علیکم ویڈیو اور میں دن شتھار تو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ بات اگر آپ کو بھی گھومنے پھرنے کا شوک ہے اگر آپ کو بھی سیر کرنے کا شوک ہے اور ایڈوینچر بننا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے یہ آپ اس کو ضرور لاشتر ضرور دیکھیں ویڈیو کو تو دوستو بلاد کسی تحیر کے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور چینل شروع کر دیں تو ناظرین اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ برف باری ہو رہی ہو یا ہو چکی ہو یا موسم حراب ہو تو آپ کو کیا چیزیں ایسی ہیں جو اپنے بیک کے اندر رکھنی چاہیے کیا چیزیں ہیں جو آپ کے لئے بہت ضروری ہیں ساتھ رکھنا تو دوستو سب سے پہلی چیز آپ اپنے ساتھ ایک گرم شیال رکھ لیں اس کے علاوہ ایک چھتری رکھ لیں اور ایک ایکسٹرا ساکس ایک ٹروزر اور ایک سویٹر اپنے بیک کے اندر ضرور رکھیں اس کے علاوہ ایک پانی کی بطل بھی اپنے ساتھ رکھیں اور اگر کہیں پہ آپ سرد موسم میں جا رہے ہیں برف باری کا موسم ہے تو آپ اپنے پاس اخرور یا مونپھلی یا پھر نمکو وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھ لیں جو آپ کے موہ کو گرم رکھیں گی اور راستے میں آپ تھکیں گے بھی نہیں بلکل وہ کھاتے کھاتے ہوئے جائیں گے اور بلکل انجائے بھی کریں گے پانی رکھنا اس لئے ضروری ہے کہ دوستو جہاں پہ آپ جاتے ہیں بعض اوقات خراب موسم کی وجہ سے چشموں کا پانی گندہ ہو چکا ہوتا ہے اور برف باری میں بھی ایسا ہوتا ہے تو آپ کا گلہ خراب پڑ سکتا ہے آپ بیمار ہو سکتے ہیں جرابیں اور ٹروزر وغیرہ اس لئے ضروری ہے کہ آپ ایسی جگہوں پہ جب جاتے ہیں تو آپ چھتری سے کیونکہ وہاں پہ ہوا تو بہت تیز ہوتی ہے اور چھتری بھی بعض اوقات کام نہیں کرتی تو گرم شال آپ کو ضروری ہے اور گرم شال سے آپ کی سویٹر وغیرہ اور شیٹس بچ جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ ٹروزر اور جرابیں اس لئے رکھیں گے کہ آپ ٹروزر اور جرابوں کو نہیں بچا سکیں گے شال سے بھی اور چھتری سے بھی تو لہٰذا آپ یہ چیزیں رکھیں گے تو وہاں پہ اگر آپ کی یہ چیزیں گیلی ہو جاتی ہیں تو وہ جلد تھنڈی ہو جائیں گی اور اگر وہی آپ خوشک پین لیں گے وہاں پہ جا کے تو آپ زیادہ انجائے کریں گے کمفرٹیبل بھی فیل کریں گے اور اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ انشاءاللہ دن شیفت خان ماغرے کے ساتھ جڑے رہی ہے تینک یو